ایجی ایف سی نورت میجر جنرل نور ولی خان نے کیڈٹ کالیج مومن کا دورہ کیا فیکلٹی سٹاف اور کیڈٹ سے باتچیت کے دوران آئی جی نے جدید دور میں تعلیم کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور کیڈٹس کی شخصیت سازی پر زور دیا جی او سی نائن ڈیویجن میجر جنرل زرفکار علی بھٹی کی زیر صدارت کو ہارٹ میں اہل سنت، اہل تشیم اشران، پولیس اہدداران اور سیول انتظامیہ کے نمائندوں پر مشتمل گرینڈ جرگے میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون کے فروغ پر زور دیا گیا جنوبی وزرستان کے علاقے سروکے میں مقامی برگیٹ کمانڈر نے پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے علاقے میں موجود پولیو ٹیم اور مقامی لوگوں سے ملاقات میں بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی سیکیورٹی فورسز کے تعاون سے شمالی وزرستان کی تحصیل شیوہ میں خواتین کو باصلائیت، انرمند اور باختیار بنانے کے لیے وکیشنل ٹریننگ پرگرام کا آغاز کر دیا گیا دیر کے علاقے گلی باغ میں مقامی ونگ کمانڈر اور مشوانی قبیلے کے ملک و مشران کے مابین جرگے میں امن و امان برقرار رکھنے اور تعلیم و صحت کے شعبے میں درپیش مسائل کے حل کے لیے محصر تجاویز پر مشاورت کی گئی چترال سکاؤٹ سپورٹ سٹیڈیم میں پاکستان زندہ بار فوٹبال ٹورنمنٹ کامیابی سے جاری ہے